موسیقی جی ویلکم ٹو ارباز آؤ ارباز آؤ ارباز آؤ موسیقی کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے اور امید کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ کیسے؟ وہ ایسے 1957 ہارورڈ یونیورسٹی میں کرٹ رچر نامی ایک ڈاکٹر نے ایک بڑا ہی بروٹل قسم کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا بڑا بھیمانہ قسم کا اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے چند چوہے اٹھا کر پانی کے تالاب میں پھنگ دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ چوہے پانی میں کتنی دیر تک سربائیف کرتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے بعد کرٹ رچر نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ چوہے جو ہیں یہ ڈوبنے لگے ہیں تو اس نے ان چوہوں کو باہر نکال لیا باہر نکالنے کے بعد کچھ دیر انہیں باہر رکھا اور تھوڑی دیر بعد ان چوہوں کو دوبارہ پانی کے تالاب میں پھنگ دیا اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ چوہے اس پانی میں کتنی دیر تک سربائیف کرتے ہیں تو ناظرین کہ ان چوہوں نے جوہوں نے پاندرہ منٹ پہلے سربائیف نہیں کیا اب کتنی دیر سربائیف کیا ہوگا ایسے ہی ایک گس لگائیے پاندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پورے ساٹھ گھنٹے جی ہاں سکسٹی آرز سربائیف ان دی وارٹر اس امید پر کہ شاید انہیں دوبارہ باہر نکال لیا جائے گا تو پروف یہ ہوا کہ جب انسان پر امید ہوتا ہے تو وہ اپنی ان ایبیلیٹیز کو بھی بروے کار لاتا ہے ان ایبیلیٹیز کو بھی ایمپلیمنٹ کرتا ہے جس سے اس نے کبھی ایکنالوجی نہیں کیا ہوتا تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آپ بھی پر امید رہیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے اپنی ان ایبیلیٹیز پر بھروسہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو دی ہے لیکن شاید آپ اس سے آشنا نہیں ہیں پر امید رہیے زندگی گزاری ہے اور پھر دیکھئے کہ زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 ہر دن مجھے کوئی نہ کوئی سرپریز ملتا ہے چلیں اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں ووکلسٹ ہمارے پیارے گل بھائی موسیقی 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 اس کی بھائی موسیقی 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 بال ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ انڈینز ہوتے ہیں امریکہ جو نیگروز ہوتے ہیں وہاں پر خوبصورتی کا کریٹریہ کیا ہے کہ کس کی سب سے خوبصورت شیف ٹینڈ ہے اچھا 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 پارٹی میں اس بندے کو زیادہ ریسپونس ملتا ہے حواتین کی طرف سے جس کی سب سے زیادہ شیف خوبصورت ٹینڈ ہو آپ کے امان سے تو نہیں متاثر ہو کر رہے ہیں نہیں نہیں اچھا اچھا کئی کئی لوگ ہیں جن کے سرو پر بال نہ ہو تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں ہاں کم لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں یہ ہے کمپلیمنٹ اللہ کرے کہ آپ بال بال سے بچے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو گل بھائی تھوڑا سا کچھ سنا دیں پھر ہم اپنے ملما کو بلاتے ہیں ایسی ذرا کچھ انٹرو شکل ایسی بھی پھول کہاں سے کھلتے پھول کہاں سے کھلتے پھول کہاں سے کھلتے ایک ندی کے دو تے کنارے کیسے بنا پھلتے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پرار اوزا جنا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے موسیقی دیکھ رہے تھے سپنے دکھو کر مجھ کو سب کچھ کھایا موسیقی چلو اچھا ہوا تم بھول گئے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے موسیقی 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 اور اس وقت جناب ہمارے پہلے جو دھرون ملماں ہیں وہ آ چکے ہیں اور نظرین بہت کم ہوتا ہے ایسے میرے گیس آتے ہیں جن کا جو انٹرو ہے نا وہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے اور ما شاء اللہ ان کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ واقعے مجھے پڑھنا پڑے گا ہیس فرم پارا چنار فاتا فیڈرلی ایڈمنیسٹر ٹریبل ایریا خورم ایجنسی گ Raise with Distinction in Full TV from National College of Arts Laher میراٹلیج یہ ہیں لوگ ہوں مال ورش Lavہ ہم لوچ لیکن ہوں ورش عبت روزی ہو Oh Student ہ of information and broadcasting number one jury's appreciation award second second position in special category best film documentary's name co-founder and director ETA education through arts for the awareness promotion of arts and for the entertainment jang zada awam toh bulate hain ji تشریف لاتے ہیں روحی کاش welcome to the show thank you so much sir aapne toh aada pard liya aray sir aada aap kut pada please sir muje toh joh liker dhia tham enne woh pada ach ja mera khali pher ek pura episode in keliye karthane jihye wakas bhaji ne aada aapko dhkaya aada chupaya jarei patayin sir naa mazrat chakou nee nee sok ke khair yee bhi ach aapka pura naam kya hai ah merah pura naam roohullah kashfi hai toh roohi kiyo pthana admi ya roohi haa yeh sawal har kui puchta naam ke awalese jis alaqe me aap jatay hoonge woh bura ni mana te woh mana te hai woh toh mazlab har chiz ka joh may kar raha ta na shuru se start see us chiz ka bura mana te lege na balhamdulillah own karthane ab naam ko bhi own karthane mujhi bhi sir kya bat haji aap fokhar hai maara aur yeh toh ek mazhaag ki baat uriti on a very lighter note roohi kashif sahab sir kuchh aapne baare betahayin kahaan se safer chala aur itani lambi fatuhad hai maashallah aapki safer chala aise ke wohi accidentally ke bhai kuchh bernah star bernah accidentally haa kuchh chana haa or itna kuch berngen haa inshaallah abhi ton berneng abhi plan buy plan nahi hai rite planning toh kaha jaywa ya hi yaha 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 مارکس نہیں لے کر آتے ہو میٹرک میں ایف ایسی میں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی وی کی طرف جاتے ہو کہ سر میں نے ایکٹر بننا ہے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وزاب کی کمیونکیشن سکیلز اردو اتنی سٹروم نہیں ہیں اور آپ کچھ اور کیوں نہیں کرتے آپ پروڈکشن کی سائد پہ کیوں نہیں جاتے تو پھر میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے کہتا ہے فلم ان ٹیلیویجن کی ڈگری ہوتی ہے آپ لے لو اور آپ کام کرو آپ شو بیز میں ہی کام کرو تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ گھر میں نیشنل کاللج آرٹس سے آپ نے جی جی فلم ان ٹیلیویجن وہاں سے فلم ان ٹیلیویجن اچھا یہ کس سن میں یہ گھر یہ 2005 میں اور میں نے سنا تھا ابھی وہیں سے نہیں میں جس وقت جب میں نے پاس آؤٹ کیا 1994-95 میں تو تب تو انٹیریر بھی نہیں تھا فیشن ڈیزائنگ بھی نہیں تھا اور فلم ان ٹیلیویجن بھی نہیں ہوتا تھا ہاں جی بلکل ٹیکسٹائل بھی ابھی بن گیا ہے فلم ان ٹیلیویجن میوزیکالوجی کافی دیپارٹنٹ ٹیکسٹائل میں پرنٹ میکنگ بغیرہ تو خیر اس وقت بھی ہوتا تھا ہیس ہاں تو ابھی جو ہے ٹیکسٹائل الگ ہے فائن آرٹ سے اور میوزیکالوجی ہے ابھی ایک اور دیپارٹمنٹ بن گیا کلچرل سٹیڈیز اچھا اچھا تو وہ بھی بن گیا NCA کا پڑھا ہوا آپ کو پتا ہے ایک اپنا ہے اس کا ایک کیا کہتے ہیں اپنی ہی ایک چال ہوتی ہے ایک پریولیج ہوتا ہے اور دنیا میں آپ NCA کے بعد کہیں چلے جائیں جب واپس پاکستان آتے ہیں تو سب سے پہلے گھر بعد میں جائیں گے سب سے پہلے NCA جائیں گے سب میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا NCA میں اور میں نے کس سے سنا تھا ہاستل کا جو محس ہوتا ہے وہاں پہ ایک چاچا بیٹھتے تھے پھر کہاں سے ہو جب شروع میں آئے تو ریگنگ ہو رہی تھی تو بچنے کے لیے تھوڑی دیر نا جاؤ آرڈر لے کر رہا تو وہاں پہ جا کے تھوڑا کمشپ لگاتے دو چار منٹ بچ جائیں تب سنا تھا کہ آپ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بھی یہی سی تھے میں نے گا بلکل میں بھی وہاں سے پڑھا ہوں اور بڑی فخر کی بات آیا کہ آپ بھی وہاں سے پڑھے ہیں اور یقیناً ارادے کے ہیں سر سر مجھے ابھی سکولرشپ ملی ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں لاؤسنج جسرلہ انہی اسی فیسٹیول کے ویہا سے تو میں انشاءاللہ بھی وہی پہ جاؤں گا آگے پڑھنے کے لیے فلم کے سپیشلائزیشن کے لیے تو وہاں سے آؤں گا تو انشاءاللہ ارادے بڑے کہ کچھ کرنے کچھ بنانے کچھ فلم دینے ملی ذات تو اللہ کی ہے بلکل ہاں سوچ بڑیونے چاہیے اور دیکھیں سر ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس علاقے سے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی تنی پیٹرنائزیشن نہیں ملی کوئی تنی انکریجمنٹ نہیں ملی بلکل نہیں لیکن آپ نے اپنا فوکس نہیں چھوڑا بلکل مجھے یاد ہے یہ میں نے بھی انٹرو میں بولا ہے سر امید کا دامن آپ نے سامے رکھا ہے بلکل بلکل دوہزار پندرہ میں جب ایڈوکیشن ترو آرٹس کا جب آپ نے ذکر کیا تھا جب میں انسیم آیا تو میں نے کہا یہ تو لوگوں کو پرابلم ہے آپ گھر میں بولتے ہو انسیے جانے گھر والے آپ کو کہتے ہیں کیا ہو گیا بھئی کچھ اور کر لو آرمی میں جاؤ تو میں نے کہے یہ تو مسئلہ ہے ان کو توڑا سا اویر کرتے ہیں تو ایک اورگنیزیشن ایڈوکیشن ترو آرٹس کی نام سے ہم سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہم مل کے وہ بنائے اور ہم نے فاتا میں کونسے علاقہ آپ کا پارچنار اچھا سوڑی پارچنار تو پارچنار میں ہم نے فیسٹیولز کرائے جس میں مختلف بچوں کے لیے یوت بچوں کے لیے راکے ان کو آرٹ کا آویرنیس ہو جائے ابھی الحمدللہ سکسٹی فائف تو سیونٹی سٹوڈنٹس ہیں دوہزار پندرہ کے بعد انسی اے میں پنڈی اور لاہور کیمپس میں وہ اسی فیسٹیول کی وجہ سے ہے تو بس چاہتے ہیں کہ لوگ اس ٹھیس کو سمجھیں جب میں نے پہلی دفعہ ہم نے کرایا تھا وہ ایونٹ تو کافی دھمکیاں ملی تھی ہمیں کہ بھئی یہ تو فنڈنگ آ رہی ہے یہ تو یہ ہو رہا ہے یہ تو وہ ہو رہا ہے یہ لوگ تو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بڑا اس طریقے سے کلنا پڑتا ہے کہ آپ اس طرح کچھ نہ بناو کہ ان کے لئے بائے سے شرم ہو یا اپنے خاندان کے لئے بائے سے شرم ہو تو بڑا سوچ سمجھ کے میں نے تھیسز بھی دیا تو اس ٹاپک بھی دیا کہ لڑائی جگڑے سے بچوں اور ترقی کی طرف آؤ مطلب کمرشل کام نہیں کیا اور اسی طرح یہ دوکیمنٹری بھی جب بنائی تو بس ٹیچ پہ اتنا نام آیا کہ کیا نام بتایا اس کا تانہ بانا جو دوکیمنٹری تانہ بانا ہاں بس اتنا سا نام تک یہ کس اوپر بیسٹ ہے یہ وکر کا کام ہوتا ہے وکر جو ہوتا ہے ایک کرچیاں بنی جاتی تھی اس سے ایک تار نا لکڑی سے ایک تار بناتے ہیں اور اس سے وہ بنتے ہیں تو ایک روزگار کا ذریعہ تھا اور ہمارا کرافٹ تھا تو وہ مرنے لگاتا تھا تو اس کو ایک ڈیزائنر جو ہے وہ ریوائب کر رہا ہے تو میں نے وہ جو مزدور جو آخری مزدوروں میں سے ایک ہے استادوں میں سے وہ اور ایک ڈیزائنر کو ایک ہوپ ہے کہ نہیں اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے کنٹیپٹری سٹائل میں ہم فرنیچر سے لے کر ہر ایک چیز میں یوز کریں گے اور انٹرنیشنلی اس کو ایکسپوزر ملے گا اور وہ بناتی بھی اسی قوالیٹی سے ہے تو اس پہ میں نے تانہ بانہ بنائی دی تو جب پارچنار کا نام لیا گیا تو ابھی وہی لوگ الحمدللہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور پیار دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نام پیوشن ہے فکر ہے جی آپ ہمارا اور خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ ینگ ہیں ٹیلنٹڈ ہیں اور اتنے انرجیٹک ہیں اچھا یہ جو ایوارڈز پڑے ہیں میرے سامنے ان کے بارے ہیں بتائیے یہ ایوارڈز درہ دکھائیے ناظرین کو بتائیے بتائیے آپ یہ نصف جو ابھی فیسٹیول ریسنٹی ارگنائز کیا تھا اس پی آر اور منسٹری آف انفرمیشن نے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ینگ فلمیکرز آئے جس میں سٹوڈنٹ کیٹیگری بھی تھی اور سپیشل کیٹیگری جس میں گریجویٹ فلمیکرز یا کوئی بھی آ سکتا ہے تو پروفیشنل فلمیکرز تو اس میں سے پھر میں نے ایوارڈز دیا جوریز اپریسیشن اور سیکنڈ اپنی جو کیٹیگری تھی اس میں سیکنڈ ڈاکیمنٹری کا بھی لیا اور جو تیسرا سکولرشپ تھا جو موسٹ امپورٹنٹ جس کے لیے میں نے یہ فیسٹیول میں میکود گیا تھا وہ تھا باہر پڑنے والا جو جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے تو وہ سکولرشپ لینے کے لیے تو وہ بھی ملا اور یہ ایوارڈز بھی ملے مجھے اور میں نے ابھی سنائے کہ جناب آسکر جیتنے کا اراد ہے ہاں یہ وہی سوال ہوتا ہے کہ اب جب کسی اچھی فلم انسٹیٹوشن سے پڑھتے ہو ادھر بھی انسے سے پڑھتے ہو وہاں سے بھی آپ یو سی ایل اے یا یو نیورک فلم اکیڈمی جو ہمارا ڈریم ہوتا ہے تو اگر آپ وہاں پہ جا سکتے ہو آپ سوچتے ہو کہ میں کہاں سے اٹھ کے کہاں پہ پہ پہنچ سکتا ہوں تو ایک نیت کی بات ہے ہم نیت تو کر سکتے ہیں اور ارادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ارادے مستحقم ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس میں ضرور کامیاب کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہی ہے انڈ کے ایک آسکر بندہ جیتے تو پھر تھوڑا بہت سین ہو جاتے اور اسنے ماشاءاللہ ملٹائی ٹیلنٹڈ ہیں تو تھوڑا میوزک سے بھی لگاؤ ہوگا میوزک سے میں ایسٹرن میوزک سوسائیٹی کا کوئر ڈیریکٹر رہ چکا ہوں کالیج میں تو لگاؤ ہے کیوں نہیں ہے جب جب بھی ٹائم ملتا ہے تھوڑا بہت رباب بھی بجا لیتے ہیں اور تھوڑا سا گنگونا بھی تھوڑا سا گنگونا ہے پھر اس کے ساتھ ہم بریک لیتے ہیں مائک لگائیں مائک لگائیں کونسا اردو میں آپ جو آپ کنوینینٹ لی کر سکتے ہیں اچھا نارے نارے باورا بری گی سکر بلی گی دنگری گاڑی لرا شا دنگری گاڑی لرا شا نارے نارے باورا بری گی سکر بلی گی دنگری لرا شا دنگری لرا شا 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 ش расп ش ش ش ش ش تو جو بکایا وہ بھی بتا دیجئے پریز اچھا یہ آپ کا کیمرہ جی زیادہ ہو جائے نہیں نہیں بتائیے جس طرح کی یہ بھی چیز ہے نا کہ میوزک بھی اچھا ٹھیک ہے بہت اس طرح کیا ہے اور اور بھی کافی چیزیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مطلب یہ ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ عمر کسی ہے آپ کی عمر بتانے چاہیے پتانے نہیں مردوں کو کیا بتانے میں ابھی تیس سال کا ہونے والا ہوں اگلے دو مہینے میں دیکھ لیں تیس سال میں اتنے جھنڈے گاڑ دی ہیں کیا بات ہے جی تر ریلی پراؤڈ افیو اور بیسے بھی ہماری جو کپکی جو یہ مٹی ہے یہ بڑی ذرخیض ہے سر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں کچھ خاص ہی لال تکھے میں جو ایک ایک کر کے نکلتے ہیں اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ان میں سے ایک لال ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں ناظرین روحی ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام میں بھی جو ہے وہ جاری ہے تو وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقتے کا کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے ارباز او ملوان جی ویلکم بیک ٹو ارباز اور ملوانہ اور ہمارے ملوان ہمارے ساتھ ہیں جی ہمارے ملوان ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے سپیشل ملوان ہیں جی اور بڑے انہوں نے مارکے کیے ماشاءاللہ ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے روحی سے کہ ماشاءاللہ ایک فلم پائپ لائن میں ہیں بلکہ فلم تو کافی ہوں گی لیکن کیونکہ آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے پختون بیک گراؤن سے ہے تو ہماری پشتو فلم رسی جو نا وہ تھوڑی درہ تھوڑی ڈاؤن فال کا شکار ہے تو اس کے لئے کچھ ہے پلائنس اس کو ذرا بوسٹ اپ کرنے کے لئے جی بلکل اس کے لئے تو ہمیشہ ہمارے پاس ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زبان اپنی کلچر اور اپنی جو ایک پرسیپشن پشتو انڈسٹری کی حوالے سے فلم انڈسٹری کے اس کو ختم کرنے کی حالانکہ وہ ایک ریالیٹی نہیں ہے اس کا ریالیٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ فلم بناتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کر لیے اس لئے پشتو لینگویج کا سہارہ لیتے ہیں وہی لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہی سنما ان کی وجہ سے ہی چلتی ہے چونکہ یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں کہ پروفیشنل فلمیکر جو ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں شاید ان کی کمی ہے یا سکرین پلی رائیٹرز کی کمی ہے یا میبی وہ آڈینس ابھی نہیں ہے جو ایک انڈی فلم بھی دیکھ سکے بلکل آپ کی بات صحیح ہے وہ آڈینس بھی ویسی نہیں ہے پھر وہ ایک تھوڑا سٹیریو ٹائپ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ایک ارام والی بات کہ جب تک ہم انہیں وہ فلیور نہیں دیں گے وہ کبھی بھی اس سے نہیں نکلے جی بلکل اس کے لئے ہمارا یہ پلان ہے کہ میں اور میرے ساتھ جتنی بھی سینئر اور جونئر فلم کے گریجویٹس ہیں جو کہ کے پی کے یا فارٹا سے تعلق رکھتے ہیں ہم ہمیشہ سے ہمارے پاس سکرپٹس ہوتی ہے جس طرح ہم تیسیز کی فلم بھی بناتے ہیں جو میں ابھی انٹرنیشنل فلم پیسٹیوال میں بھیج رہا ہوں جو کہ موسیق صرف ڈیزائن کروان ہے باقی بھی جو ہمارے پلان ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم بڑی فلم نہیں بنا سکتے زیادہ انویسٹ نہیں کر سکتے تو ہم چوٹی فلم سے سٹارٹ کریں آج کل تو بیسے بھی شوٹ فلم کا ایک فرینڈ ہے اگزیکٹلی تو ہم شوٹ فلم میں جس طرح کہ آپ لوگوں کو جھانگیر سر کو یا جتنی بھی یہ لوگ ہیں جو کہ جن کا ایک احسان ہے پشتو سینما پر جو ابھی تک اس لیکس سینما کے کلچر کو ابھی تک برقرار کیے ہوئے ہیں تو ان کو ہم لاتے ہیں بھائی کا کریکٹر دے کے یا ہیرو کا کریکٹر ہیرو صرف دفرنٹ طریقے سے ہو سکتے ہیں ہاں مطلب وہی چیئرے لے کر آئیں لیکن تھوڑا سا کانٹینٹ زرہ چینجو تو کانٹینٹ چینجو ہاں وہی کانٹینٹ ہو جو پوری دنیا کی سینما جس طرح ایرانیم سینما ہے اچھی اچھے موضوع پر بات کرے اور اس طریقے سے تو انشاءاللہ ہمارا پلین ہے کہ ہم شوٹ فلم سے سٹارٹ کریں لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے تو ایک دن انشاءاللہ ہم فیچر فلم بھی بنانا سٹارٹ کریں گے ناظرین ایک کالر ہے ہمارے ساتھ تو ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں اثر احمد رہ بات کر رہا ہوں جی جی کیسے ہیں بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن ساتھ آپ کے جو آپ یہ جو بڑنگ پسطول روح اللہ کاشف صاحب تو ان کو دیکھ کے بڑا انکریجمنٹ اس لیے ملتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وبرکاتہ اووو اوو کال راب ہو گئی لیکن میں سمجھ گیا ان کی بات جو وہ کہنا چاہ رہے تھے یقینن آپ کو پریز کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ واقعی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے دیکھیں کام تو ہوئی جاتے ہیں لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے جو اصل معنی رکھتی ہے وہ ہوتا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ کون ثابت ہے آپ اپنے جس ایک بڑا رورل سا ایریا ہے وہاں سے آپ آئے اور پھر اس طرح آپ نے ایک نام بنایا تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے بس کوشش ہے کہ ہم آگے بھی کچھ کر سکیں اور لوگوں کو بھی اس طریقے سے نا اویر کریں کہ آجاؤ اور بھی ڈیپارٹمنٹس ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہو آپ نام بنا سکتے ہو آپ ایون پیسی بھی کما سکتے ہو نورملی جیسے ہمارے فاتاز اور اس طرح کے قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے غیور ہیں بڑے وارئیر سے ہیں اور ان کا جو پرسونہ ہے وہ ہے بھی تھوڑا سا مطلب وارئیرس ٹائف آپ جو ہیں نا ماشاءاللہ آپ پہلے ہیں جو ایک لٹریچر مطلب اس میں ایک فنون لطیفہ میں آ کر اور آپ کا جو فیزیاؤگنمی ہے وہ بھی ویسی نہیں ہے اسے سے لمبے چھوڑے ہوتے نا بلکل مطلب یہ بھی ایک پرسونہ جو ہے نا یہ لوگوں کا تھوڑا غلط ثابت ہوا ہے کہ وہ صرف وارئیرز ہی نہیں ہوتے وہ بڑے کرییٹیب بھی ہوتے ہیں بڑے آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں بڑے حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے ایک بڑا اچھا میسج جا رہا ہے ہاں بلکل کہ اگر آپ میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ ابھی بھی میں اگر وہیں پہ رہتا اگر میں یہ ڈیسیشن نہیں لیتا کہ بھئی میں نے یہ سٹیڈو ٹائپ توڑنا ہے یہ باتیں جو ہوتی ہیں کہ آرٹس اور آرٹسٹس یہ تو بیکار کام ہے آپ کیوں جا رہے ہو اگر میں نہیں جاتا تو شاید میرے گھر میں ایک اور بچہ جو کہ اس فیلڈ میں آیا ہوا ہے کمیونکیشن ڈیزائنر بن رہا ہے انسی اے میں ہی ہے شاید اس کو وہ راستہ نہ ملتا وہ کس مو سے بولتا ہے کہ بھئی میں اس فیلڈ میں جا رہا ہوں تو کسی نہ کسی کو پہل کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی کو برداشت کرنا پڑتے ہیں لوگوں کی باتیں یہ اب تو آپ ایک مثال بن گئے اس علاقے کی کہ دیکھیں جی روح اللہ بھی تو ہے نا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے آپ نے ایک دروازہ کھول ہے ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن آپ جیسی جورت ہر کوئی نہیں کر سکتا تو یہ ایک تھوڑا سا ایک بولڈ سٹپ لینا پڑتا ہے اور آپ نے لیا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے اور آپ کی تقلید باقی بھی کریں ناظرین روح اللہ کاشف صاحب ہمارے پاس آیا ہے آپ کا بہت شکریہ جی تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت باتیں کریں اور لیکن کچھ پیرامیٹرز ہیں آپ لوگوں نے بلائے بڑی نربانی آپ لوگوں کو کوئی مسیج دینا چاہے تو دے دیں پھر ہم مسیج یہی ہے کہ ہم ہماری پوری قوم کے بس ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ تو کر رہا تھا لیکن اس میں یہ پرابلم تھی یہ تو کر رہا تھا بھئی آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ صرف جو حمد ہوتی ہے وہ حوصلہ ہوتا ہے اور ایک ارادہ ہوتا ہے مضبوط وہ رکھو آپ نے جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ آپ صرف نیت کرو اور کوشش کرو باقی میں دیتا ہوں جو بھی آپ نے اچھیو کرنا ہے لائف میں وہ آپ اچھیو کر سکتے ہیں جی بڑی اچھی بات کی ہے روحی نے کہ نو ایکسکیوزز there is no ایکسکیوزز only show your excellence ٹھیک ہے نا آپ غریب پیدا ہوئے یہ آپ کا قصور نہیں ہے لیکن اگر آپ غریب ہی دنیا سے چلے گئے وہ آپ کا قصور ہے تو آپ کا بہت شکریہ جی آپ آئے ہیں ہمارے پروگرام کو رونک بخشی ناظرین کہیں میں جائیے گا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھ دے رہیے اربازہ چل کے ہی چل رہے دوسرے گاہوں میں آمیلے بیٹھے ہیں پاروں کی چھاؤں میں چل کے ہی چل رہے دوسرے گاہوں میں آؤ تو آکے آؤ تو آکے آؤ تو آکے پھر نہ جانا ہاں مر جاؤں گا نہ مجانا ہاں لابا مکے ماتا پس پینخل خندل ماتا ہاں مڑبا مکے زمان جانا ہاں مر جاؤں گا ماتا پس پینخل خندل ماتا ہاں مڑبا مکے زما جانا آنا بڑھا مکے زما جانا آنا بڑھا مکے آلک چھے توشی انہوں لبانگینشی جینے شی تورا چھے بھنگڑے باہر ساوے انا بڑھا مکے زما جانا آنا بڑھا مکے مہترین اکلا خندل ماں کوا مڑھا مکے زما جانا آنا بڑھا مکے زما جانا آنا بڑھا مکے کیا بات ہے آج سر آپ کا دن ہے آج آپ کا دن ہے مجھے یہ بتائیں یہ سپینہ کھلا ہے یا سرو شنڈو ماتا پسرو شنڈو خندل ماں کوا مڑھا مکے دونوں طرح سے گایا ہے دو بڑھا جانا آنا بڑھا مکے جید نظرین ورکم ٹو باک ٹو ارباد او بلمنہ ٹی تو وقت ہوا چاہتا ہے ہماری ملمنہ کھا اور میں کیا پتا ہوں ان کے بارے میں کس وری ٹلنٹڈ ینگ وری اینرڈیٹک اور ان کی کیا اچیویمنٹس ہیں ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں تو تشریف لاتی ہے نمرا خان جی نمرا جی نمرا جی نمرا جی نمرا جی نمرا بلکل جی نمرا جی نمرا جی ریمرا تو آپ فیشن دیزائنر ہے بلکل میں فیشن دیزائنر ہوں اور اسلام باد بیسٹ کام کر رہی ہوں اور کافی ٹائم ہو چکے اب تو اور ساتھ ساتھ اور بھی پروجیکٹ ساتھ جو بھی ملتے جا رہے وہ میں کر رہے ہیں جو بھی آتا ہے وہ تنا ملتائی ٹالنٹڈ ہوتا ہے اتنی ملتائی دیمینشنی پرسنالٹیز ہوتی ہے ہم تو ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ گئے ہیں ریلی انسپریشن ہے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے بلکل ایسا ہی آپ اینجیٹک رہتے ہیں ریفرش رہتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ اور بہت سے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں چلیں جی تھی کہ بس جی آج سے یہ سفر شروع ہو گیا اچھا تو نمرا کچھ بتائیے ہماری ویوز کو آپ کی اچیبمنٹس اور کہاں سے سفر شروع ہوا بیسکل میں نے فیشن ڈیزائن میں بیشترز کیا اکرہ یونیوریسٹی سے کیونکہ ہمیشہ سے شوق تھا کپڑے دیکھتی بھی تھی لوگوں کو پہنتے ہوئے کلر کومینیشنز بنانے کا شوق تھا اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا کی کیوں نہ اس کو میں پروفیشنلی اپنے کیریئر بائیس اس کو آگے لے کے چلوں تو میں نے فیشن ڈیزائن کی اکرہ یونیوریسٹی سے پروپر ڈگری کی پانچ سال کی ہماری ہوتی ہے جس میں ہمیں اے تو زی گارمنٹ کنسٹرکشن سکھاتے ہیں فیشن ڈیزائن سے ریلیٹیڈ ریمپ ووکس ہوتی ہیں مورڈلز کے ہیٹ ٹوٹو لکس ہوتی ہیں اور پھر ہم انٹرنیشنل نیشنل سکیل پہ ہمیں کام سکھایا جاتا ہے تو وہاں سے آغاز ہوا اور شوق بھی بہت تھا تو اس پیشن کو اپنے کیریئر میں چینج کرنے کے لیے میں نے پروپر ڈگری بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنا کلوڈنگ لائن زرسایا میرے برینڈ کا نام ہے وہ میں نے شروع کیا اسلامباد بیسٹ ہی میں کام کر رہی ہوں اس میں میں یہ ہے کہ دیفرن تھیمز کے اوپر میں کام کرتی ہوں پرچویر بھی ہے برائیڈلز بھی ہے کاشویل ویر بھی ہے سو موکے کے لیے ہاتھ سے ہوتا ہے آج کل آپ کو بتا ہے کہ اید کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے تو اسی کے لیے ہاتھ سے میں کالیکشنز انٹرڈیوز کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی آپ کیوں جب رہا ہوں جی ہم نے ایسیٰ واقعہ پردام اس رہا ہمیرفت کی معروف موسیقی 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 for the creative arts UK so here comes Iman Akhil welcome Iman to the show thank you so much good to see you again good to see you alhamdulillah how are you are you guys fashion designer Iman Akhil Iman Akhil Iman Akhil Iman Akhil this is a trendy field you know the clothes are like they are used to be used to there is no stopping this type of business people are wearing clothes and Iman Akhil the most happy thing is that you are from KPK Peshawar I am also Peshawar this is a great thing that there is so awareness and people are getting into different walks of life and they are really having their achievements that's really something fantabulous I really appreciate and now the girls have been taken with our fashion design and they have admissions they are different but the girls especially in that scenario and then they are in the limelight that's really splendid Iman, tell us about your friends Iman, I have been in Peshawar schooling and college and then I came to Islamabad and then I joined TMUC and then I took my degree and then I joined my father's business and then I joined my father's business and then I joined my father's business and he is a hotel and our hotel is Kalaam and then I joined and then I joined like she said I am multitasking basically so and you also model I am not professionally modeling not professionally of course fashion designers focus because modeling is a separate field it is fashion but fashion designers focus on the clothes that modeling but today I will tell you that when the audio was only heard and then there was a time that the video was more seen so definitely your name will come but when you come to limelight or front I think that is so that fashion designers are tired and that and you have to wear 2 minutes walk and that is heavy because we have to and head to toe looks so we need some energy to get credit and we need more take the model ramp so if you you can do design or other designer not wear I have my two collections I work on pret casual and formal wear so formal garments I wear designers that wear own no no your own my own that is we was Nimra and Iman are very good and informative and infotainment and there is time to see Arbaz out in the 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 جی تو ناظرین ایمان ہمارے ساتھ ہیں نمرا ہمارے ساتھ ہیں گل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم پروگرام کا جو سلسلہ جہاں پر منکتے وہ تو وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں جی نمرا جی بالکل آج آج ہم بات کریں گے فیشن ٹرنس کی جو کہ ایت پر ازوار ان ہونے والے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا کہ کوویٹ کی وجہ سے باہر ہماری جو ہے نمومنٹ کم کم کیا بہت ہی ختم ہو چکی ہے تو آج کل موسلی انڈورز آپ فنکشنز پلان آؤٹ ہو رہے ہیں اب تو الحمدللہ لیکن پھر بھی ایت پہ کافی ڈسٹکشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایت جیسے موقع ہوں تو وہ ہم پہ کچھ کچھ سختی تھوڑی سی کری لیتے ہیں تو اس بار بھی ایت ابھی تک جو پریدکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ انڈور گیادرینگز ہوں گی اور انڈور ہی کچھ کچھ ہلا گلا کریں گے تو اس کے لحاظ سے میں اپنی بھی اپنی کلیکشن جیسے کی ابھی آپ نے دیکھی ٹی وی سکرینز پر اور آپ میلس گھنے ہم کرتے ہیں اور میل فیمل دونوں کننگ کرتے ہیں میل موسی میرے پاس جو ہے وہ وہ کرتا شلوار ہوتی ہے تردیشنل ویر ہے ابھی ہم نے 3p start نہیں کیا لیکن انشاءاللہ ہمارا پلان ہے آگے فردہ اس کو لے کے چلنے کا ومن کی بات ہم جب کرتے ہیں تو موسی ہم کاجول ویر جیسے ایت پہ ہوتا ہے نہ وہ casual میں آتا ہے نہ وہ semi-formals میں آتا ہے کچھ درمیان میں ہی اس کو ہم scale پہ لے کے آتے ہیں کیونکہ گرمی بھی بہت ہے آپ کو پتہ ہے اور color palette اس کے لحاظ سے اس بار ہم نے کافی soothing سابی اور یہ تھوڑا سا vibrant touch بھی ہم نے دیا ہے اس میں اور اسی لیے pinks in ہے, grays in ہے, apple greens in ہے اور oranges کے کافی shades ہیں, rusted oranges ہیں اور تھوڑا سا اس کو انہانس کرنے کے لیے اس کے خوبصورتی کو ہم نے gold اور silver کا touch دیا ہے تاکہ تھوڑا سا آپ کھلے میں لگے اور گھرمی کا اثر نہ ہو ایسے 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 اور وہ جب بھڑ چیز کو اتنا آپ کی فیزیوگنمی کو آپ کی ایمبیاں اس کو دیکھ کے کارڈلی ہی جاتے ہیں تو دیفنیٹلی جو ایک آؤٹپٹ ہے وہ اچھے ہی ہوتا ہے کیا ہے لائمان؟ جی بالکل آپ بھی صرف فیمال کے لیے دزائن کرتے ہیں؟ میرا صرف فیمال کا ہے مطلب کیا ہم نورمالی دیکھتے ہیں؟ دیفنیٹلی ویدھر 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 ہم فیبرک دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ڈیزائن بنانے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ فیبرک کون سا سوٹ کرے گا پھر بھائی ہے کہ پھر پورا دیزائن اسی حساب سے بنتا ہے پھر کلر کلر سیلیکشن بھی اس میں آجاتی ہے جس طرح گرمیوں میں جیسے نمرا نے کہا کہ زیادہ پیسٹل کلرز چلتے ہیں اور پھر سردیوں میں زیادہ بولد اور زیادہ ڈاک کلرز چلتے ہیں تو اس حساب سے ہم سیلیکشن بھی کرتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں یہ کہ جب آپ بلاک پہنتے ہو تو وہ بہت زیادہ ہیٹ ابزورب کرتا ہے ڈاک کلرز کا کچھ اس طرح کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور ویسے بھی آج کل پیسٹلز زیادہ تریند میں ہے اپ ہمارے ڈزائنرز بھی دیکھ لیں اور بردلز میں بھی دیکھوڑا ہے پیسٹلز پہلا ہم شوک لال پہنے گے یا میرون میں جائیں گے اب آپ دیکھیں تو wide tones کافی زیادہ نکاحی اور بیوہنوں میں ہیٹ پی گولز بھی بردلز میں جوانا میرا خیالا تھوڑا سا جوانا جوانا تریند چینج ہونا چاہیے اجلے مہنگ و ویرد ہوتے ہیں اور مرہ خالا وہ زندگی میک ہی بار پہنے جاتے ہیں جس کو جتنا شوق اور جتنا آپ گھر ڈالیں گے چیز تو میچی ہوگی آج کل میرا خیال ہے کہ بہت سمپل بھی جو پرائیس رنج ہے وہ بہت زیادہ لیمٹ سے باہر جا رہی ہے بہت زیادہ آپ کا تو فائدہ ہی ہے لیکن ہم نے اپنے کلائنٹ کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اپنے کلائنٹ کو بھی دیکھنا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی سروسز دینی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک لیمٹیڈ لوگوں کی گروپ تک رہیں نام تو تب ہی بنتا ہے جب آپ بہت زیادہ لوگوں کو لے کے ساتھ چلے اور ہم سب ہی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ لوگ ذرا تھوڑا سپنے برجٹ کو دیکھ کے چلتے ہیں ناظرین ہمیں پاس پیکیج ہے ایمان آکھل کا دیکھتے ہیں پیکیج ان کا let's over to the package مجھے لیے مجھے لیے جب مجھے لیے پیروڈ مجھے لیے بسطور کووڈ کی وجہ سے سب کی ایک تیوٹیوٹی کچھ بھی بھی شاید ہم ابھی تک ساید ہم ابھی تو کس روٹین سے یا تو نکلے نہیں ہیں ابھی بھی ہم وہ اتنا ٹائم ایک روٹین ہم نے فالو کیا کووڈ کی کہ ابھی ہم اس باپس جو پرانی روٹین تھی اس میں ابھی تو پوری طرح نہیں ہے نین شاہلا آگے ہیں اب ان کے آجے ہی چلے گی ہے اب تو کافی زیادہ لوگوں نے گھر ہی بہتے بہتے اپنی ہاتھیں چینج کر لیا ہے اور اپنا کوئی نہ کوئی ایکسٹر ایکٹیوٹیز ڈھونڈ لیا ہے جیسے مجھے کوکنگ کا شوق ہے مجھے گارڈنگ کا شوق ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی انسان بزی رہتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے کافی زیادہ کیا بات ہے جی زبادست اور آگے کیا مطلب کیا ٹارگٹ کیا ہے فوکس کیا ہے پراببلی دیکھیں میں نے اپنی تو ڈگری لیلی فیشن کی لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے فادر کا بزنس ہے اور کیونکہ میں I am the only daughter میرے کوئی siblings نہیں تو مجھے most probably اپنے فادر کے بزنس کو لوگ after کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے میں ابھی کاثم سے ایک اور ڈگری دے رہی ہوں hotel and tourism management اب میں نے اپنا شوق پورا کر لیا ہے تو اب مجھے اس کے لیے بھی دور سمجھے اب experience چاہیے میرا تو goal یہی تا کہ میں international scale کے اپنا fashion show پر ہوں جو کہ ہو چکا لیکن ابھی میں نے کچھ countries visit کرنی ہے اور کسی اور بہتر اچھے designer کے اندر کام کرنا ہے تاکہ مجھ میں اور مزید skills polish ہو جائیں اور میں اپنے brand کے اوپر وہ چیزیں لے کے آگے چلوں اور اس کو بہت اچھی جگہ پہ of course ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے اور محنت کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی تو وہ i think double triple کرنی پڑے گی مجھے اس گول تک پہنچنے کے لیے تو ہمارے گل ہمارے ساتھ ہیں اور گل آج کافی سمارٹ لگے ہیں اچھا میں کہہ رہا ہوں دوسرا آپ کے حق میں بوٹ آگیا ہے ہمارے اپنے آپ کے حق میں دیکھا ہوں موسیقی 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 ہمیں خوبصورت کے لیے مجھے پیشنیت کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارا ہے کہو ایک دل کہو ایک دل کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے کہو ایک دل کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارا ہے کہو ایک دل کہو ایک دل کہو ایک دل موسیقی کہو ایک دل مجھوں نہ کرنا موسیقی کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے کہو ایک دل کہو ایک دل کہو ایک دل کہو ایک دل موسیقی 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 ایمان سے آج جا کے آپ کا کوئی ستتا دیجئے گا ٹھیک ہے میری نظر لگ جائے گا ٹھیک ہوگا ناظرین Nimra اور ایمان ہمارے ساتھ تھی it was really wonderful talking to both of you really it was an honor you people really added colors to my show تو میں آپ کا thanks بولوں گا any message Nimra آپ کیانا چاہے I think that in difficult times میں positive سوچنا چاہیے اور اپنی سوچ اب اچھی ہوتی ہے تو انسان بہت ہی اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے ایمان یہی کہ ابھی یہ ٹائم ہے overall بہت difficult ہے لوگوں کے لئے لیکن ابھی الحمدللہ حالات پہلے سے بہت بہتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے جا کے we hope کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا travel and tourism industry بھی کھلے گی سب کے businesses واپس کھل جائیں گے and we should just stay positive that's the spirit be positive be positive ٹھیک ہے نا تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا اور وقفے کے بعد ہم اپنے ایک نئے ملما کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ once again اور کہیں مت جائی گا دیکھتے رہیے اور باز آؤ موسیقی 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 باز آؤ جی تو ناظرین ہمارے سپیشل ملما آ چکے ہیں اور یہ جو سیٹ ہے یہ مزید راشن ہو گیا ہے چکا چاند ہو گیا ہے اپنے اس ملما اس گیس کے بارے میں میں کیا کہوں پیارے سے بڑی حسین سی مسکراہت ہے ان کی اور روز صبح آپ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مجھے یقین ہے بڑے کہتے ہیں نا کہ صبح کسی کوئی اچھا چہرہ دیکھے نا اور اپنے کام پر جائے تو کامیابی بلتی ہے سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے تو بڑے پیارے ہیں اور روز صبح ہم ان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے بہت پیارے ہیں بہت نفیس ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا جانا میچ پہچانا چہرہ توسیق حیدر کیا کھاتے ہیں ایجلیس عمر کھا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں تمہارا سوالی غلط ہے تم کو کیا نہیں کھاتے ہیں امان سے لکی صرف تین چیزیں چار چیزیں کھائیں پندرہ بیس چیزیں نہ کھائیں تو ایسا ہو جائیں گا بکندرہ بوج surtout بہت بہت شکریہ بڑے عرصے سے ہمارا ہمارا طاقرہ تیمے tack you so much آپ کا آپ کی ٹیم کا کتنے پیار سے اتنے خلوص سے بلوایا مجھے وقاس نے آپ نے تو توسیق آنکرنگ سے شروع ہوئے اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اب تو کافی ڈائمنشنز ہیں اور پیٹ لور بھی ہیں بہت سارے پیٹس بھی رکھے ہوئے تو اور کیا کیا ہے زندگی میں نہیں بہت کچھ ہے زندگی میں اتمنان ہے سکون ہے خوشی ہے یہ تین چیزیں ہوں تو اس کے بعد کچھ میں نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں سر آپ بہت پہلے شخص ہیں جو ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سو سیلف کمپلیمنٹ اور اتنے مطلب ہے کہ سیٹسفائیڈ الحمدللہ اتمنان سکون اور خوشی یہ تین چیزیں ہوں تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں سر کیسے ملتی ہے یہ سب کچھ آپ آپ ایمبیشن رکھیں ٹارگٹس رکھیں لیکن یہ نہ کہیں کہ مطلب آپ خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے کسی اور چیز کی طرف نہ جائیں کہ خوشی پیسے سے ملے گی خوشی پروپرٹی سے ملے گی خوشی شہرت سے ملے گی خوشی اولاد سے ملے گی خوشی آئی دون نو ٹریولنگ سے ملے گی خوشی جہاز میں بیٹھے سے ملے گی خوشی کو کسی چیز سے نہ جھوڑیں ڈیریکٹ خوشی کی تلاش کریں خوشی مل جائے اے کیا باز ہے اور وہ پوزیٹیوٹی رکھیں ایک پوزیٹیوٹی رکھیں ایک پوزیٹیوٹی رکھیں ایک پوزیٹیو اپروچ رکھیں تو کیا کسی نے خوب فرمایا ہے کہ آپ کے نصیب کا جو ہے وہ کوئی آپ کی جیب سے تو چھین سکتا ہے آپ کے نصیب کا نہیں چھین سکتا ہے بے شک اور وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہ ملے گا نہ ملے گا اور جتنا مل گیا ہے اس پر توقل کیجئے میرا خیال ہے یہی this is the key ہاں دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اتنا زیادہ ٹارگٹ رکھ کے کرنا کیا ہے جانا تو ادھر ہی ہے اب سارا ساتو لے کے جانا نہیں ہے تو بس اتنا ٹارگٹ رکھیں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں میں روز صبح اٹھتا ہوں اور بات سیریسی تمہیں بتاؤں روز صبح اٹھ کے شکر کرتا ہوں کہ آنکھ کھل گئی اور روز سونے سے پہلے شکر کرتا ہوں کہ پورا دن بیٹھ گیا اور آنکھ لگنے لگئے ارے باس یہ دو شکر ایسے ہیں زندگی کے جو آپ کو کبھی ڈپریس ہونے نہیں دیتے صبح اٹھ کے شکر کریں کہ آنکھ کھل گئی اور رات سونے سے پہلے شکر کریں کہ پورا دن بیٹھ گیا اور آپ زندہ ہیں اور آپ نیند میں جانے لگیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے نیند نیند اتنا بڑا بلیسنگ ہے اور اپنی نیند اور اپنی نیند بھوک لگتی ہو نیند آتی ہو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں اور آنکھ کھل جاتی ہو آنکھ کھل جاتی ہو اچھا میں نے آپ کا یہ پہلو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اچھا یا شاید بیچ میں کافی گیپ آ گیا ہے نہیں مطلب یہ پہلو اس لیے تم نے نہیں دیکھا کہ ہماری ملاقاتیں بہت کم ہوئی تنہیں عرصے بعد ابھی پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی اور راج ہوئی ہے نہیں یہ جو ایمان کی روشنی ہے نا یہ نظر آری چہرے پہ سر میں کہتا ہوں کہ جو انسان کے اندر جب ایمان آ جائے نا اس کی گفتگو ہی بلکل نرالی ہو جاتی ہے اس کی گفتگو میں ایک اثر آ جاتا ہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو وہ ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہو لیکن وہ آپ کو اپیل کرتا آپ کو ودن سے کچھ آواز آتی ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے آپ کی محبت کیا بات ہے جی تو اور سر کیا لائف میں ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے چل کر بات کرتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آج میں بات کر رہا ہوں اچھا کیسے ہیں آپ اچھا پہلی بات ہے جی آج میں مجھے بات کر رہا اور مجھے بات کر رہا ہوں آواز تھوڑی ڈیسٹورٹ ہو رہی ہے میرا حال اگر آپ دوبارہ کال کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تینکیو جی توسیق کیا ہے لائف میں اور لائف میں یہ ہے کہ آج کل تو کووڈ کووڈ ہے اور کووڈ سے جیتنے کے بعد نئی زندگی شروع کی ہے تو مزے کی سیلیبریشن ہے ماشا اللہ اور اب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں کووڈ گیا پیچھے رہ گیا انشاءاللہ اس کو بھگا دیا آپ آگے دیکھنا ہے لائف اس گوڈ پائپ لائن میں مطلب کووڈ ہے اس کو ایسا کوئی ایم کچھ پوکس کیا ہو ہوتا تو ہے آنباز تینکیو فردس کے زندگی میں لائف میں ایسا کچھ ایم ہو اس کا مطلب ہے تم سمجھتے ہو کہ میری اتنی ابھی زندگی پڑھی ہے کہ میں ایم کچھ کرنا ہے اس کا شکریہ فرمان ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ دیا ہے لیکن پھر بھی ہم پڑھتے بھی ہیں ہم کچھ سوچتے ہیں کچھ ایم ہوتے ہیں زندگی میں دیکھو میرا ایم زندگی میں بیسکلی جو ہے وہ تو مجھے مل چکا ہے لیکن آگے میں ہی کہتا ہوں کہ صحف کے ساتھ ملے میں نے ابھی موت کو اتنے قریب سے دیکھا جو مارچ میں میرے ساتھ اپیسوڈ ہوا کووڈ کووڈ میں اتنا آگے چلے جانا کہ وہ سارا جو آپ کے سامنے پروسس تو اس کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ آپ کو زندگی کی دعا نہیں کرنے چاہیے آپ کو صحت والی زندگی کی دعا کرنے چاہیے کیونکہ میں ابھی اگر میں مارچ میں چلا بھی جاتا تو کیا ایسا کیا ایسا کیا نہیں کیا زندگی میں جو کر لینا ہے اس کے بعد لیکن کم از کم کوئی مازوری محتاجی کی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ چلتے پھرتے ٹھک کر کے چلے جائیں میں نے تو یہ سیکھا ہے اس پورے اپیسوڈ سے ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ایسا کوئی کام ہونا چاہیے جو رب کی ذات آپ سے کروانا چاہیے ادر وائز آپ کو زندہ رہنے کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی فائدہ ہے اور کوئی مازوری نہ ہو کوئی محتاجی نہ ہو بس آپ چلتے پھرتے چلتے پھرتے سہتمند زندگی گزاریں چاہے ففٹی ون ہے چاہے فورٹی ون ہے چاہے سیونٹی ون ہے چاہے سکسٹی ون ہے چاہے ایٹی ون ہے یہاں گھر کی بات کیے جناب اور میں تو انکائے کی جو انکائے کی جو پہلو دیکھ رہا ہوں میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ باقی زندگی جو ہے نا وہ چار دن کی ہے اور کتنا کمال ہے نا اندان توکہ اٹھتا ہے بھاگ ہم دوڑ میں یہ کرلوں میں وہ کرلوں میں وہ کرلوں کھانی تو دو وقت کی روٹی ہے نا جی یہ کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ فہاد بھائی ساکر اسلام بات کر رہا ہوں کشمیر سے کشمیر سے بات ہے اور کافی اثر تھی کہ آپ سے ملگات اور ملگات تو نہیں بھی ادبتہ اجبات ہوگی ہے اچھا جی جی آپ کوشی کرتا ہوں کہ فلم انڈسٹری میں میں ان لو سکوں اور آپ کے ساتھ میں جو انا فلم کی گریسی ان میں کام کر سکوں واہ 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 کیا بات ہے میرا خیال ہے ان کو ان کراد ہیں فلم انڈسٹری میں بالکل جی انشاءاللہ بس دوبارہ سے اب انڈسٹری جو ہے نا وہ اپنی ایک سفر اس کا شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو بھی موقع دیں گے بہت شکریہ اچھا یہ ڈاکو فلم سے مجھے یاد آیا میں خانپور ڈیم پر شوٹنگ کر رہا تھا یہ ڈاکو کی نہیں ڈاکو رانی باعث سے یہ نور صاحب 96 کی بات ہے اور کینیو بلیو کہ وہاں پہ اس کے بعد میں دس سال بعد گیا 2006 میں میں وہاں گیا اور ایک شخص آیا اور اس کے پاس ایک آٹوگراف بک تھی اس نے کہا کہ سر مجھے آٹوگراف دیں اور میں جو آٹوگراف میں لکھتا ہوں الحمدللہ آج بھی وہی لکھتا ہوں تو کہتے سر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں میں نے کہا سر اس نے دو چار بڑک پلٹے دیکھا کہ 96 کا میرا آٹوگراف تھا اس کے پاس واہ 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 وہ سچا فین تھا تمہارا دیکھ لیں مطلب ہیں ایسے فین فالوینگ ہیں اور اس وقت کا جو ایک سینما تھا اس کا اپنے کریس تھا لوگ مطلب اتنے ڈیووٹڈ تھے تو بڑی خوشی بھی نو ڈیووٹڈ نو ڈیووٹڈ وہ یہ 90's 80's اور 90's کا سینما ہے اس کا ہمارا پاپ موسک بھی اس زمانے کا بہت آپ دیکھیں سجاد علی سجاد علی تو ابھی بہت زبدست موسک کر رہے لیکن اس زمانے کا بے بیا اور چل اڑ جا سونیاں پنچیاں سجاد علی کا اور پھر علی حیدر اور سٹرنگز اور وائٹل سائنس اور جنون وہ سارا موسک جو ہے نا وہ ہماری صحیح پہچان ہے پاکستان کی بالکل صحیح کا توسیق کبھی محبت کی ہے جی جی اتنا پریشان ہوکے سوال کرنے کی ضرورتی دو دفعہ کی ہے ہاں ہاں جی دو دفعہ کر لی جی 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 اتنا مزایا کیونکہ میں نے کہا ارباس پہلے پوچھے کہ کبھی محبت کی ہے میں کہوں گا ہاں وہ کہے گا کب کی ہے پھر میں سن بتاؤں گا پھر کہے گا کبھی دوبارہ محبت کی ہے پھر میں کہوں گا ہاں پھر سن بتاؤں گا تو دو سوالوں کا ایک ساتھ ہی جواب دے دو یہ بتایا نا کہ پہلی کے بعد دوسری کی ضرورت کیوں پڑی نہیں اچھا یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلی محبت میرا خیال ہے محبت آپ کو ڈسکور کراتی ہے اور دوسری محبت آپ کو ڈسکور کراتی ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور تیسری؟ ابھی ہوئی نہیں سیریس نہیں؟ سر انسان کی زندگی میں جب میں نے دو بتاتی ہی تو تیسری بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اچھا؟ ہاں سر محبت میں تو پھر دکھی ہیں؟ نہیں 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 محبت آپ کو مکمل کرتی ہے محبت میں کیا دکھ ہے؟ محبت سے بڑی خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے دیکھو محبت کی تکمیل جو ہے نا آپ اس کو شادی سمجھتے ہیں ہاں ہمارے آپ اور یہ بڑی غلط چیز ہے محبت کی تکمیل ہے خود کا مکمل ہونا تکمیل مکمل تکمیل شادی نہیں ہے تکمیل مکمل ہونا ہے آپ کی ذات کا اگر x3 اور وہ محبت آپ کو پہلی بھی دے سکتی ہے دوسری بھی دے سکتی ہے تیسری بھی دے سکتی ہے فماری پہلی میں ہی ہو گیا ایک کام وہ آپ کو لگتا ہے نا پہلی ہے اوہ یہ تو میں چاہتا تھا کہ ہرا کھل کے سامنے آئے اچھا توزیرا یہ بتائیں پیار محبت عشق کیا پڑھ گیا پیار آپ کو اپنی بلی سے بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو ہے اپنے پیٹ سے ہاں بلکل بہت زیادہ پیار ہے محبت آپ کو ماں سے بھی ہو سکتی ہے محبوبہ سے بھی ہو سکتی ہے بیوی سے بھی ہو سکتی ہے عشق آپ کو محبوبہ سے بھی ہو سکتا ہے اور رب سے بھی ہو سکتا ہے تو پیار محبت عشق ایسے سیڑھیاں ہیں تینوں کیا بات ایک کولر اینجین سے بات کرتے ہیں علوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم جی کیسے ہے میں عطق سے بہو رہا ہوں سمیر اجاز جی امیر اجازہ بٹک سے بہت ہے اور توفیق بھائی کو بھی بہت 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 میں ان کا بھی پہن ہوں اور میں آپ کا نانٹی شخص کا پہن ہوں اچھا جب آپ گونگٹ میں آئے تھے گوڑا پگڑ کے گانے کے ٹائٹل چاہ رہے تھے دیکھا جو چہرہ موسم بھی پیارہ لگا اور ایک بات اور بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کے والد صاحب کا پہن ہوں ارے کیا بات ہے جی آپ کے والد صاحب ایک وسطائل ایکٹر ہے ان کو وہ مقام نہیں مل سکا جو ان کو ملنا چاہیے نہیں سر جو مقام ان کو مل گیا ہے نا یہ آپ کے دل میں جو مقام ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا بلکل سے بلکل سے وہ ہالی ووڈ کے سوٹ کرتے سے ارے چھوڑے ہالی ووڈ کو سر کیا آپ بات کرتے ہیں جو آپ کی محبت ہے نا وہ ہالی ووڈ فانس کی نہیں ہے یہ جو آپ کی محبت جو آپ جس طرح کے فانس ہیں نا ان کو نصیب بھی نہیں ہے جی جی ان کی کوئی بھی مووی لگتی تھی میں کالی ٹائم میں در اٹک سے بائک پہ جا کے پنڈی شنو میں دیکھتا تھا پہلا شو تو بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا اچیومنٹ ہوگی جن کی ایسے فانس ہو جی جی اور آپ کی بھی جو مووی لگتی تھی ہم پنڈی جا کے دیکھتے تھے تو اللہ پاک آپ کو لمبی صحت والی زنگی سے ہے اور میں تو سیکھ بھائی کا فانس ہوں یہ بھی بہت اچھا شو کرتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بھی لیچڑ ہے ہمارے اور بہت اور جی آپ کا یہ شو کےٹو سے شروع ہوا ہے بہت اچھا شو ہے آپ کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ جن کی ایسے چاہنے والے ہوں کیا بات ہے امیر بھائی کی دل سے بات نکل رہی تھی لیکن ان کو میں ایک وہ کال ختم ہوگی لیکن میں ان کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے دیکھا جو چہرہ تیرا حالانکہ اورکیسٹرہ گل کا ہے اور گل ہمارا بہت پیارہ بھائی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے آج شو میں آج شو کے انڈ سے پہلے ارباز آپ کو دیکھا جو چہرہ تیرا گا کے سنا رہے ہیں گل ہم ویڈیو وہ در رہے ہیں وہ دوش کرنے سے پہلے در رہے ہیں کہ مطلب اوکے ملے کے نہیں دیکھا جو چہرہ تیرا لیکن میں آج کاؤں گا دیکھی جو ٹنڈ تیری آج بہت چمک رہی ہے سر آج بہت چمک رہی ہے سر آج تو ساری لائٹے کھا گیا ہے یہ ستوڈیو کی نہیں یہ واقعہ کب ہوا ہے یہ حادثہ یہ تو میں نے آج دیکھا ہے پہلے ہی شو میں آج بہت چیز کی ہوتی دی آج کے بعد اگر آپ میرے شو میں لے کر آئے تو لڑا ہی ہو جائیں میری لیکن ایک تمہارے شو میں کمی ہے ارباز ارے کیا میں اونر کہہ دوں اتنے ماشاءاللہ ایک دو تین چار فور کیمرا پروڈکشن ہے لیکن پانچواں کیمرا ہونا چاہیے ادھر گل کے بالکل بیک کیوں ٹاپ شوٹ ادھر پیچھے سے بن دو زبردہ جی زبردہ چوکی ہو جائے گا جی ناظرین اور خوبصورت سی یہ جو کانورسیشن ہے گفتگو کا زلسلہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا وقت ہوا چاہتا ایک چھوٹے سے وقتے کا کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے اور باز آو میرے دل گزارا تھا بڑی مشکل سے پھر تیرا وعد آئی شب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا دل دھڑکنے کا سب یاد آیا موسیقی دل گزارا تھا بڑی مشکل سے موسیقی دل گزارا تھا بڑی مشکل سے پھر تیرا وعد آئی شب یاد آیا وہ تیری یاد اب یاد آیا دل دھڑکنے کا سب یاد آیا یاد آیا موسیقی 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 فاس کوئی ذہن میں نہیں آرہا ہے نہیں وہ آتا ہے جملے کی ذرا تشریف کریں ماشاءاللہ آپ انٹلیکٹول کے سب کے انسان ہیں اور مطلب سر آج کوئی نہیں آج اس کی غلطی معاف کر دیں آج کیونکہ مافی در ہو چکی یہ سب دیں سر یہ سب سے اگلے شو میں ہمیں پکڑائی نہ دیں میں گل بہت پیارا ہمارا چھوٹا بھائی اور بڑے عرصے سے بہت اچھا میزک کر رہا ہے خوبصولت اس کی فریش آواز ہے تو میں تو بڑا جوائے کر رہا ہوں تینکیو جی تو شیر و شیری سے ہے لگا یار عربہ سیریسلی شیر و شیری سے شخف ہیں لیکن اگر آپ کہیں جی اچھا سکوئی شیر سنائیں تو میں کہوں گا ایک منٹ دو منٹ مطلب شیری یاد رہنا ایک الگ چیز ہے اور وہ ہوتے لوگ جن کو بڑے شیر یاد رہتے لیکن مجھے شیر یاد نہیں رہتے لیکن اچھا شیر پڑھنا اس کا ذوق رکھنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا دیکھ لیں ہمیں بچپن کے شیر ابھی تک یاد ہیں مسلم اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دینا کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے دپرے میں دپا دیا ہے نہیں ویسے کبھی کبھی دیکھیں کچھ باتیں جو ہے وہ بڑی آپ کی ترجمانی کر جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ ایسے اچھا اور میں تمہیں اپنے زندگی کا آج پہلی دفعہ کسی ٹی وی شو میں یا ویسے بھی زندگی میں میں اور باز تمہیں اپنا اپنا کچھ کلام سناتا ہوں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی اور یہ اس سے پہلے آڈینسز کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا کلام نہیں 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 یہ پہلا اور آخری بھی ہے ارے واہ یہ آنر ہمیں دیا ہے آپ نے سر ہاں لیکن اب اگر سنو کے تو پتہ لگے گا کہ پہلا کیوں تو اور آخری کیوں تھا سر چھوڑ دیں وہ جو بھی ہے لیکن ہمارے لئے ایک آنر کی بات ہے جی پلیز آدھا خط اور پوری بات آدھا خط اور پوری بات پورا چاند اور آدھی رات آدھا خط اور پوری بات پورا چاند اور آدھی رات آدھی رات نے من کے بیچ ڈال دیا تھا تیرا ساتھ سب کچھ ہی کہا دیا آپ نے اتنی گہرائی کہاں سے آئی کہاں کتنے کلے گئے گہرے ہیں نیچے پہلی محبت نے اس گہرائی میں پھینکا اور دوسری محبت نے اس گہرائی سے نکالا اور تیسری میں مجھے امید ہے کہ آپ سٹیبل رہے ہیں تیسری میں تو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو جائے گا نہیں نہیں سر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی مسئلہت ہوتی ہے آپ جو اتنے ایک تف ٹائم سے نکلے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ اچھا کروانا ہے پتہ نہیں دیکھ لیں سر یو مارک مائی ورڈز میرا شو ناظرین آج کی تاریخ کیٹو ٹیلیویجن کا یہ شو توسیق میرے ساتھ ہے دیکھئے گا اور پھر آپ میرے شو میں آئیں گے اور آپ مجھے کہیں گے کہ ہاں عباس تم نے کہا تھا تم نے کہا تھا پانچ جولائے دوزار اکیس کو یہ بات ہوئی تھی اور آج دیکھ لو جی تو ناظرین توسیق ادھر ہمارے ساتھ ہیں اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ چل کر ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام سلام تم پورا لے لینا دیکھیں میں نے آپ پر رحمتیں دی برکتیں دی آپ نے سمپل سلام کا جواب دیا اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں وآلیکم السلام توسیق بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں جی پلیز توسیق بھائی جی یاسر بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں فرمائیے السلام علیکم توسیق بھائی السلام علیکم السلام یاسر توسیق بھائی میں اچھلی بچپن سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں دوشل پاکستان دیکھیں یاسر بہت اچھا آپ کا سوال ہے لیکن یہ سوال ہے سوال آپ کا ان سے ہونا چاہیے مطلب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں موٹیویشنل پروگرامز کرتا ہوں باقی کیوں نہیں کرتے تو وہ تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے لیکن میں کیوں کرتا ہوں اس لیے کہ میں تو اس بات میں بلیف کرتا ہوں کہ آپ کو پوزیٹیو بات کرنی چاہیے ینگسٹرز کے ساتھ بچوں کے ساتھ کنیکش کرنا چاہیے لیکن باقی لوگ ایسا ایسا پروگرام یا ایسا کام کیوں نہیں کرتے جیسا میں کرتا ہوں اس کا سوال تو میرا خیال ہے اور بعض جس دن ان کو بلائے گا تو پھر آپ ان کو کال کر کے ان سے پوچھئے گا نہیں سر میں آپ کو آن راکورڈ یہ کہہ رہم کہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے ہنرمندوں کو اور اتنے پوزیٹیو اپروش رکھنے والے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ سکرین پر آکے جب کوئی بات کرتے ہیں وہ بہت اپیل ہوتی ہے اور جو صبح صبح جب آپ آتے ہیں اور جو انہوں نے بات کی کہ ایسا کیوں نہیں کرتے دیکھیں سر ایک چیز کی دب تکلید ہوتی ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہوئرنس آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ایک بکت آپ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ توسیق بھائی ہوں گے اور بھی ہمارے بہت سارے جو ہے نا وہ پریزنٹرز ہیں وہ اچھے پروگرامز کریں گے اس وقت گو کہ ایسا نہیں ہے لیکن ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنے پیرامیٹر میں رہ کر اپنے حدود میں رہ کر ہم ہم اپنی انپوٹ دے رہے ہیں تو دیفنیٹلی جب اتنی پوزیٹیو انرجیز کٹھی ہوتی ہیں تو آؤٹپوٹ ایک ڈیفنیٹلی اچھا پروڈکٹ نکلتا ہے تو دیر ہے اندیر نہیں انشاءاللہ پیوستر ہے شجر سے امیدیں واہر رکھتے ہیں کتنی اچھی اردو بولتے ہو تم اچھا سیریسلی آپ کی محبت ہے سار اتنی اچھی پنجابی بولتے ہو اتنی اچھی پشتو پشتو تو تمہاری ماں بولی ہے لیکن تینوں زبانوں پہ یکسا عبور رکھنا مطلب ماشاءاللہ میری لئے اونر ہے سار آپ نے یہ بات کی ناظرین ایک اور کالر ہے ماہ ساتھ اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہی ملو میرے خیال ایک ایک کال رکھ ہوں گئے تو گل بھائی بریک پر جا رہے ہیں کچھ سونا دی کے براک ساکے سنا دے پرائیں، inadequate icutر Let's전 جو آج آپ کا دن ہے بھائی جو آج اپ سا دن ہے بھائیDad بلکہ آج готов ابھی پھر تھوڑا سا پھڑکتا آ کافی ڈال ہو گیا تو تو کافی ڈال ہو گیا تو ذرا تھوڑا ٹھوڑا انیر جو ڈانا سنائے این کا رحیب جو مرضی سنا ہے لیکن یہ ادھر سے ادھر ہونی چاہیے یہ چیز یہ چیز یہ چیز ہے ہی سنا ہے واہ 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 اچھا ہے اشک نا پچھدا ذاتا وکھ نے اوہدیا باتا وکھر دل تیراتا بڑھ بدل برساتا اوہ تینوں ایک کلوں لوں بولنے اوہ سب تو سوڑیئے ہائے بے من موڑیئے نی سب تو سوڑیئے ہائے بے من موڑیئے میں تیرا ہو گیا پیار بیت کھو گیا نی سب تو سوڑیئے ہائے نی من موڑیئے موسیقی 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 دیتو ناظرین پروگرام کا یہ جو سلسلہ بھی جاری ہے وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقتے کا کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے ارماز ہو موسیقی 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 توسیق ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے آج جو ایک ایک سرپرائز ملانا جو بائی جان جو ہے بہت گہرائی میں جا چکے ہیں گہرائی میں یا پانچی بھی چیز ہے وہ بھی ہے ارے پانچی بھی سرکار ہے جی پانچی بھی سرکار ہیں یہ کیا بات ہے تو توسیق اچھا جانور رکھے میں ماشاءاللہ تو ان کے بارے میں بتاہیں انسانوں سے دوستی کرنا اچھا نہیں لگا نہیں نہیں انسان بہت دوست ہے میرے مطلب مجھے تو وقت نہیں ملتا کہ میں روزانہ کس سے بات کروں کس سے نہ کروں کس سے نشست کروں کس سے نہ کروں اچھا ماشاءاللہ دیکھو جانوروں سے ہر باز دوستی کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ انسان سے دوستی نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے نہیں مومن جس طرح آپ مجھے باتیں بتا رہے تھے میں سمجھا کہ شاید اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں اور اتنے تو شاید آپ نے کہا کہ جانور جو ہے نا دیکھو میں بتاؤ ٹھوکر بلکل نہیں کھائی جو دو محبتیں میں نے آج تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی ان دونوں محبتوں میں تکمیل ہوئی ہے یہ لہتا بات کہ تکمیل آپ شادی سمجھتے ہیں نہیں نہیں میں سمجھ گئی تو جہاں تک جانور کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ رب کی ذات نے درخت جانور دریہ سمندر انسان یہ سب آپ کے لیے بنائے ہیں اور انسان سے محبت انسان سے دوستی انسان سے رشتہ کی جوڑنا ایک الگ چیز ہے اور جانور سے رشتہ جوڑنا الگ چیز ہے اور وہ بہت ضروری ہے تو میرے پاس بالکل جانور ہیں اور کتے ہیں بلی بلی کتا گھوڑا مجھے بہت پسند ہے شیر مجھے بہت پسند ہے لیکن کتے زیادہ ہیں اور وہی مطلب زیادہ لوگ مجھے فالو میرے کتوں کے میرے سے زیادہ کتوں سے محبت کرتے ہیں میرے لیکن شاید اس لیے کہ وفاداری موت ہوتی ہے وفاداری ہوتی ہے خلوص ہوتا ہے بے لوس محبت ہوتی ہے آپ کتے کو کھانا نہ بھی دیں وہ تب بھی آپ سے محبت کرتا ہے انسان کو تو آپ سلام نہ کریں وہ کہتا ہے بندہ ٹھیک نہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے زبادست تو اب اس ٹائم ٹو سائن آف اور بگ بھی ہم اپس تھوڑا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم پھر گھل بائی کی طرف جائیں اور پھڑکتا ہوا کوئی کانا سنیں دل کی تو باتیں آپ نے کہہ ہی دیں ہیں کوئی اور دل کی ایسی کوئی بات کوئی میسیج نہیں میسیج کوئی نہیں ہے سچ ہم ابھی کوئی میسیج بھی نہیں ہے ہم ایسے نہیں ہے کہ کوئی میسیج دیں لیکن میرا تو یہ خیال ہے ارباز دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا آپ کے شو کے آخر میں پہلی چیز یہ کہ کسی دوسرے کا میسیج سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو میسیج چاہیے تمہیں جو میسیج چاہیے وہ توصیق نہیں دے سکتا جو توصیق کو میسیج چاہیے وہ گل نہیں دے سکتا جو گل کو میسیج چاہیے وہ ارباز نہیں دے سکتا آپ کو جو میسیج چاہیے وہ صرف ایک شخص دے سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں تو اپنا میسیج خود سننے کی کوشش کریں اپنے سے دوستی کریں اپنی بات سنیں اپنے سے مقالمہ کریں اپنے سے کلام کریں اپنے آپ سے جب تک آپ بات نہیں کریں گے آپ کو وہ میسیج نہیں ملے گا جو ایک کائنات آپ کو دینا چاہتی ہے اور وہ کائنات آپ کو میسیج دے رہی ہے لیکن صرف وہ آپ کے اپنے ثرو دے رہی ہے آپ اپنے آپ کو سنتے ہی نہیں ہیں تو میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنیں اپنے میسیج کو سنیں اپنے دل کے میسیج کو سنیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے آج تو واقعی مدہ آگیا اور اتنی زبدست باتیں توسیک it was really wonderful talking to you اور باس تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اپنے شو میں مجھے بلوایا اور you are a wonderful person تمہیں پتہ ہم I really like you آپ کے والد صاحب آپ کی اتنی کانٹریبیوشن ہے ہماری انڈسٹری میں اور اتنا خوبصورت آپ نے انڈسٹری میں بھی کام کیا اور اب اس کرسی میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہو یہ بھی بہت اچھا ہے جیتے رہو خوش رہو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھے خوش رکھے آپ خوش رہے اور آپ کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں اور اتنی پوزیٹیویٹی جو آپ لے کر آئے ہیں اور جس وقت آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کے باتوں سے آپ کی آنکھوں سے آپ کے چہرے کے ایک ایک پہلو سے جو ہے نا وہ چیز چھلکتی ہے تو کاش یہ پوزیٹیویٹی جو ہے نا ہر شخص میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ اس ٹائم تو سائن آف کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اسی چینل اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور چلتے چلتے جب тک ہے بڑھنا ہے آگے حرقت حرقت جب تک ہے دوم میں دوم موسیقی 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 اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس یہ ہی اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس یہ ہی اتنا تو ہے اب کو یقین موسیقی 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 موسیقی